جہند میں ہوں شبھیندر سنگھ جب میں ان کے پاہم کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ان کے پاہم میں سب کچھ نگیٹیو ہی نظر آ رہا تھا مجھے کچھ پوزیٹیو اس میں نظر نہیں آ رہا تھا یہاں پہ اگر آپ دکھو گے تو انگلیوں میں آپ کو جھروںکے دیکھنے کے لئے ملیں گے ایک ہوتے ہیں نیچے کی اور جھروںکے بننا ایک ہوتے ہیں کسی کسی کے یہاں پہ بھی بن جاتے ہیں تو یہ والے بھی نگیٹیو ہوتے ہیں اور نیچے والے اور زیادہ نگیٹیو ہوتے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ پیسوں کا تکلیف رہتا ہے سلوں کا چاہے کتنا بھی کمائیں دھن بچتا نہیں ہے دوسرا ہم نے ان کے پاہم میں دیکھا کہ ان کی جو بھاگی رکھاتی بلکل ہے ہی نہیں بھاگی میں یہاں سے جو فیت لائن ہوتی نا وہ ہے نہیں ان کے پاہم میں ان کی عمر جو ہے یہ لگ بھاگ ساڑھے پچیس ورش کے آس پاس میں میں پچیس دسملو ساتھ لکھ دیتا ہوں یعنی کہ پچیس ورش شات مہینے کے تو سب سے پہلے اگر ہم ان کے کوششنز کو دیکھیں تو انہوں نے ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے رادے رادے گروہ جی آپ کو بھی شریمان جی رادے رادے اس کے بعد میں آپ نے لکھا ہوئے میری ایچ چھبیس سال ہے انیس سو اٹھانے بے کا ان کا جو ڈیٹا برت ہے گیارہ ایک سال نائنٹین نائنٹی ایٹ یہاں سے ان کا عمر جو ہے لگ بھاگ پچیس پوائنٹ ساتھ آئے گا ابھی یہ چھبیس سال کے پورے نہیں ہوئے اگلے سال ہو جائیں گے یہاں پہ آپ نے پوچھا ہوا ہے کیا میں آگے چل کر اپنا گھر بنا پاؤں گا کیا آگے چل کر میری فائننشل استھیتی صدرے گی میرا جیون ساتھی میرا ساتھ نبانے والا ہوگا میں شیئر باجار میں آگے چل کر کچھ کامیاب ہو سکوں گا کیا اس کے بعد میں آپ نے پوچھا ہوا ہے میں نے ان سے کہا تھا ہے اپنا ویوہ کاریکہ بھید دیجئے تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری جو پتا جی سے میری کیوں نہیں بنتی ہے اس کا بھی آپ کو کارن بتائیں گے اس کے بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک ڈگری کالج چلاتا ہوں وہ میرے پتا جی کا ہے اور میں تھوڑا بہت رائیس میل میں بھی کام کرتا ہوں لگ بھاگ رائیس میل سے چار پانچ لاکھ کما پاتا ہوں اس کے بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس روپیہ نہیں رکھتا ہے کبھی بہنوں کی شادی میں خرچ ہو جاتا ہے یا کبھی کہیں اور ان کا خرچ ہو جاتا ہے تو دیکھیں بہنیں تو ہیں ان کا تو ایک ہی بار کا خرچہ ہے اس کے بعد تو آپ کے پاس پیسہ بچے گا ہی اس کے بعد بھی انہوں نے اور پوچھا ہوا ہے کیا میری لب میری شادی ہو سکتی ہے میری پسند کی لڑکی سے اس کے بعد میں ان کے اتنے ہی کوشنس ہیں تو شیر باجار کا ان کا پرشن آیا ہوا ہے اب پہلے آپ ان کا پام دیکھو گے تو آپ کو پام میں سب نگیٹیو نظر آئے گا جو انسان چار یا پانچ لاکھ ایک مہینے کا کماتا ہو کیا اس انسان کا پام ایسا ہوتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جھوٹ بول ہے لیکن آپ خجرہ اس پام کو خود دیکھئے اور بتائیے کیا یہ چار پانچ لاکھ کمانے والے اس میں کوئی بھی سائن آپ کو نظر آتا ہے پام جتنا خراب ہو سکتا جتنا کمجوری ہو سکتا آپ کو اس پام میں سب کچھ دیکھے گا کلائی دیکھئے ساری کی ساری ہڈیاں نظر آئیں گے آپ کو انگوٹھا بھی دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا کمجور ٹائپ کا نظر آئے گا لیکن انگوٹھا مجبوط ہے بھاگی ریخہ ہاتھ میں ہے نہیں راہو کا چھتر اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو ڈھلوا نظر آئے گا یہاں پہ شنی پر بھی کوئی بھی ریخہ نہیں ہے ہاتھ میں مکھی تین ہی ریخہ ان کا نظر آئے گا ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ بادما کی ایک یہ ریخہ کیا اور کہیں پہ کوئی ریخہ نہ جارہا کہیں پر بھی کسی پر کوئی بھی ریخہ ہے یہاں کو چھوڑ دیجئے تو یہ ہاتھ تھوڑا ریئر ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس طریقے کا پام ہونے کے باوجود بھی انسان کسی بھی طریقے سے اپنا کبھی بھی بھاگ بدل سکتا ہے اب آپ کو من میں پرشن آئے گا اگر پام اتنا ہی نگیٹیو ہے تو آپ سیدھے سیدھے کیوں نہیں بولتے ہیں یہ ایسا کون سا سائن ہے ان کے پام میں جو ان کو اتنا دھن دے رہا ہے جرائن کا دائے ہاتھ دیکھ لیجئے یہاں پر آپ کو ایک مائنڈ لائن دیکھے گا وہ بھی چھوٹا ٹھیک ہے تو گورنمنٹ جوب ان کا نہیں لگے گا سرکاری سیکٹر آپ کے لئے نہیں ہے وہاں پر آپ نہیں پریاس کریں گے یہاں پر آجائیے الٹے ہاتھ پر میں نے جیسے ہی نظر ڈالی تھی یہاں پر بس جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا یہاں پر دو مائنڈ لائن بس یہ ہی ہمیں چاہیے باد مکی میں کوئی سائن چاہیے ہی نہیں ایک مستسک رکھا یہ اب آپ کو یہ کیسی مائنڈ لائن ہے ان کی یہ بھی مائنڈ لائن ہے یہ پہلا مائنڈ لائن ہے یہ دوسرا مائنڈ لائن ہے یہ ایک چلا گیا ان کا حردائی کا رکھا اگر دو مستسک رکھاؤ تو میں نے آپ کو کئی باری کئی سارے ویڈیوز میں میں نے آپ کو پروف کے ساتھ یہ ایکسپلینیشن کیا ہوا ہے کہ اگر دو مستسک ریکھاؤ تو ایسا انسان چاہے کتنا ہی جمین پہ وہ سڑک پہ میں نے لیوری کرتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو لوگ سو سو روپے ہمارے ٹائم پہ تو اسی روپے پر بھی جو تھے لیور مل جاتے تھے اتنے پر میں نے ان کو لیوری کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آج وہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں ٹھیک ہے ان کے ہاتھ میں اب وہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا آپ دیکھو گے تو سب بلکل سپاٹ دیکھے گا سارے پروت دبے دیکھیں گے ہاتھ بھی بلکل کمجور سا دیکھے گا بس دو ہی چیز اچھا دیکھے گا انگوٹھا ان کا اچھا دیکھے گا ساتھ میں ان کا بھی کام جو ہے منگل کا یہاں پر دیکھو گے تو منگل بھی بھی اوبار ہے دوسرا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں سے کسی نہ کسی میں آپ کو دو مستسک ریکھا دیکھنے کے لیے مل جائے گا ایک یہ اور یہ کہ ہے دو مائنڈ لائن والا انسان ہو تو ایسا کچھ نہ کچھ وہ لوگ اسی طریقے کے کام میں کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں یا ان کو گارڈ گفٹیٹ کچھ نہ کچھ ایسا مل ہی جاتا ہے کہ یہ لوگ کبھی گریب رہ نہیں سکتے اب انہوں نے یہ بات خود accept کریے کہ میرے پاس پیسہ نہیں رکھتا ہے اس کا پہلے آپ کارن جانیے اگر جھروکے بنیں نیچے کی اور بننے لگے جیسے اگر آپ مٹھی میں پانی بھی بھرو گے چلو بھر پانی جس کو کہا جاتا ہے اس میں اگر آپ پانی بھرو گے تو یہاں سے نکل جائے گا سارا کا سارا پانی ایسے لوگوں کو دھن بچانے میں تکلیف آتا ہے ایک کام کرو گے سب سے پہلے یہاں پر ایک رو بھی دھارن کرو گے اگر پیسے نہیں ہیں آپ کے فاس میں ٹھیک ہے تکلیف ہے ویسے چار پانچ لاکھ کماتے ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ دھن کا تکلیف ہوگا آپ نے خود یہ بات لکھی ہے تو ایک رو بھی یہاں پر پہن لینا گولڈ میں اس والی فنگر میں اس سے آپ کے یہ دو جھروں کے بھر جائیں گے رو بھی ہر ایک انسان نہیں پہن سکتا رت نہ ہمیشہ دیکھ کے ہی دھارن کرنا چاہیے رت نہیں آگر آپ پینڈ کا جڑ بھی دھارن کر رہے ہو وہ بھی دیکھ سمجھ کے ہی پہننا چاہیے رو بھی پہن لیجے کم سے کم دس رتی کے آس پاس کا گولڈ میں اس کو بنوائیے رویوار کے دن اس کو دھارن کیجے کیا رہے تھا نا انگوٹھی کھا جو ایسے گول گول رہتا یہاں سے اتنا ایریا کور کر دے گا تو یہاں کر پرکا گیپ اور یہاں پرکا گیپ وہ بھر جائے گا کافی حد تک پھر آپ کہیں گے جی یہ تو بھر گیا اب اس کا ہم کیا کریں گے اس والے گیپ کے لیے میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ سلاح ہے وہ میں آپ کو جرور دوں گا اس کو آپ فالو کر لیجے گا کیونکہ یہ ایک زیادہ ہے زیادہ بڑا آرہ ہے یہ دو کا تو کام ہو جائے گا اس سے آپ کے پاس دھن کافی ہے تک رکنا سٹارٹ ہوگا اگر ہم ان کے ہتھیلی کے کلر کی بات کریں تو پام کا کلر بھی کچھ خاص نہیں ہے اگر آپ دیکھو گے ہلکہ ساپ کو براؤن اور پنک جیسے گلاب آپ نے دیکھا ہوگا پنک کلر کا گلاب اس کا اگر پنکھڑی تھوڑا سا اور اگر ہم کلر نکال لیں تو لگ بھگا ایسا ہی رنگ بچ جائے گا تھوڑا سا پنکش ٹائپ کا یہ کلر پام کا ان کا ٹھیک ہے خراب کلر نہیں ہے یہ چیز دکھاتا ہے کہ دھن ان کے پاس میں رہے گا اپر ماؤنٹس کی اگر ہم ان کے اسپیس دیکھ لیں اپر ماؤنٹس کی جس حساب سے پام ہے اس حساب سے اسپیس کافی اپر ماؤنٹس کے پاس میں گروہ وغیرہ کی اسپیس اچھی ہے انگوٹھے کی بات کریں انگوٹھا ٹھیک ہے لیڈرشپ کالٹیز رہے گا پہلی انگلی کے یہاں تک آ گیا ان کے اندر میں ایک خاصیت ہے یہ خود بہت پتلے ہیں لیکن دبلے پتلے انسان ہیں لیکن خود دوسروں سے کام کروا لیں گے یہاں سے لے کر کہ یہاں تک یہ والا جو پارٹ ہے آپ کا انگوٹھے کا ٹوٹل لمبائی کہہ لاتا پہلے تو آپ ایک کام کرو گے آپ اپنی پرسنیلٹی ڈیبلپ کرو گے کیونکہ جب بھی آپ اگر مان لیجے کسی اچھے اسپے ہیں تو سب سے پہلے انسان آپ کو دیکھتا آپ کے کام کو نہیں دیکھتا سب سے پہلے اس کی درشتی آپ کے سریر کے اوپر جاتی کہ آپ دیکھتے کیسے ہیں یا آپ لگتے کیسے ہیں یہاں سے لے کر کہ یہاں تک یہ جو پارٹ ہے آپ کا لوجک پارٹ ہے لوجک پارٹ ان کا تھوڑا پتلہ ہو رہا ہے willpower کا پارٹ ان کا زیادہ سٹرونگ ہے تو ان کو کسی کے ساند میں رہ کر کے کام کرنا چاہیے اپنے پتا بڑے بھائی یا کوئی guidance والے انسان کے ساتھ میں جو آپ کو راستہ دکھا سکے اور اس کام کام کو آپ execute کرو بہت زیادہ logic والا جو ہے کام آپ کو نہیں سوٹ کرے گا آپ کو willpower والا کام سوٹ کرے گا یعنی کی جو کام پہلے سے determined ہو پہلے سے predefined ہو اس کام کو آپ زیادہ کریں گے یہاں پر آپ ایک platinum کا چھلہ پہنیے platinum میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر آپ ایک platinum کا چھلہ دھارن کریں گے اس کو پہن لیجے شکروار کے دن یا سومبار کے دن ایک آپ کو یہاں پر آدھے میں دیکھے گا دیکھئے آدھے میں یہاں پر کیے گا ایسے پھر ایک ریکھا ایسے چلا گیا یہاں پر یہ وقع سائن ہے یہ دکھاتا ہے کہ پیسہ آپ کے پاس میں رہے گا logic پارٹ پہ کئی ساری ریکھا ہے اچھی ہیں traveling وغیرہ ان کو جندگی میں ٹھیک رہے گا یہاں پہ جال وغیرہ بہت زیادہ بنے تو ٹھیک نہیں رہتا پھر وہ مانسک تناؤ دیتا تو ہلکا سا جال بھی بن رہا ہے انگلیوں کی اگر ہم بات کر لیں تو fingers ان کا پتلا پتلا ہے گٹھیلا انگلی نہیں ہے یہ fingers پتلی انگلی ہیں گٹھیلے میں گانٹ زیادہ ادھر کا نکل جاتا ہے یہ دونوں انگلیاں برابر ہیں پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں سونس سمجھ کے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں یہاں کی بھی انگلی برابر یہاں تک آ رہے ہیں ایسے لوگ اپنے حق کی چیز کو دوسروں سے مانگ پاتے ہیں اب ہم بات کریں گے ان کے پروتوں کی اس کے بعد میں بات کریں انہوں نے کہا ہے کیا میں شیر باجار وغیرہ سے لاب کما سکتا ہوں یا نہیں کما سکتا ہوں تو ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے دیکھئے سب سے پہلے ہم جرہ ان کے شیر مارکٹ کا کلیر کر دیتے ہیں شیر باجار کے لیے میں کیا چاہیے سب سے پہلے تو fingers پر ہمیں کچھ sign چاہیے تو شیر مارکٹ کے لیے یہ fingers تویلا ہو آپ کو نہیں کر رہی ہیں دوسرا mercury کی استید دیکھیں تو mercury ٹھیک ہے کیا ان کے پاس میں شیر باجار کے لیے جو سمیں sense کی ضرورت پڑتی وہ والا sense کا آ رہا کہیں پہ کیا کوئی بھی mind line سے ریکھا نکل رہی ہو یا بدھ کی اچھی ریکھا ہو جو humor اچھا دیتا ہے ایسا کوئی بھی ریکھا یہاں پر میں نہیں نجھ رہایا تو شیر مارکٹ کے لیے تو میں آپ کو strongly منع کروں گا کہ شیر باجار کی طرف آپ جائیں گے بھی نہیں دیکھیں گے بھی نہیں شیر باجار کی طرف اب ہم بات کریں گے ان کے mercury amount کی دوسرا آپ partnership میں کسی کے ساتھ کام نہیں کریں گے آپ اپنے پریوار جنے کے ساتھ میں جیسے پتا جی ہو گئے کوئی بڑے بھائی ہو گئے ان کے under میں کام کر سکتے ہو کسی بھی unknown انسان کے ساتھ میں آپ partnership کا کام نہیں کریں گے وہ بھی آپ کو نہیں suit کرے گا سب سے پہلے بودھ کی بات کر لیں تو mercury اگر ہم دیکھیں تو mercury ٹھیک ہے پہلے ان کا شادی کا اور clear کر دے love marriage ہوگا تو arrange marriage ہوگا love marriage کے ہمیں کیا کیا indications ہوتے ہیں love marriage کے لئے پہلے indication تو یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیوان ریکھا کے بیچ میں gap بنا دے وہ لوگ تھوڑے اپنے من کے ہوتے ہیں اپنے من مرجی کے مطابق جاتر لوگوں میں سے اس میں ششادی کر لیتے ہیں ایک indication تو وہاں پہ جو ملنا چاہیے تھا نہیں ملا دوسرا اگر ہردہ ریکھا یہاں تک آ جائے تو وہ لوگ اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں دوسروں کے لئے تھوڑا کم سوچتے ہیں یا اپنا جب پیٹ بھر جائے گا تب دوسروں کے لئے زیادہ سوچیں گے یہاں پہ وہ condition بھی نہیں satisfied ہو رہی اور یہاں سے یہ والا condition بھی satisfied نہیں ہو رہی لمیرج کا ایک chance اور ہوتا ہے اگر ویواہ کا ریکھا ہو اور اس کے نیچے چھوٹا چھوٹا کچھ ریکھا آ جائے تو ان لوگوں کا بھی لمیرج possible ہوتا ہے تو کیا ان کے ہاتھ میں ویسا یوگ بن رہا ہے یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر آپ کو چھوٹا چھوٹا تو دو ریکھا نظر آئے گا اور ایک بڑا ریکھا ہے جو کی دکھاتا ہے کہ انہوں نے ایک پرشن کیا تھا کیا ہے میری پتنی میرا ساتھ دینے والا ہوگا جی بالکل آپ کی پتنی آپ کا ساتھ دینے والا ہوگا پام یہ جو ہے ایک مکس کٹیگری کا پام ہے شادی کا اگر میں دیکھوں تو ان کا شادی 28 سال میں زیادہ لکھتا ہے میریج آپ کا 28 سال ہوگا ابھی آپ کو انتجار کرنا ہے دو ڈھائیں سال کا بھی ہے یہاں پہ ویواہ کے بعد سنتان بھی ان کو ترنت ہوگا جلدی سنتان کے یوگ ہیں جتنا جلدی ویواہ کے رکھا کے بعد میں سنتان رکھا ہو کسی کا آپ دیکھو کہ یہاں پہ رہتا ہے جن لوگوں کو لیٹ سنتان وغیرہ رہتا ہے یہاں سے بھی عمر نکلتا تو ویواہ کے بعد ہی ان کو ایک ڈیڑھ سال کے اندر بچے وغیرہ لکھتے ہیں اب اگر ہم بات کریں ان کے سب سے پہلے تو بودھکی بات کر لے تو لب میریج آپ ایوائٹ کرو لب میریج کے یہاں پہ میں زیادہ چانسز نہیں دیکھے شادی یہاں آپ کا پیرنٹس والوں کی مرجی سے ہوگا گھر پریوار کی جس میں مرجی سامنے لے گی وہ والا رشتہ آپ کا ہوگا لب میریج ارینج میریج میں کنورٹ ہو سکتی ہے اگر ماتا پیتا اپ کے مرجی رہے وہی والا رشتہ کرنا وہی آپ کو سوٹ کرے گا کیونکہ یہ زیادہ جو جب لب میریج کے اٹھ سٹرانگلی نہ ملے تو میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ پریم بھی بھاکا لیجائے آپ کو سوٹ فیملی کا ریلیکشن ہی کرے گا جو آپ کے ماتا پیچا چوز کریں گے وہ والا رسطہ آپ کو جچے گا یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کو یہاں پر چھوٹا چھوٹا ریکھا ہلکا ہلکا ہے یہاں پہ بہت زیادہ ہلکی لائنز ہیں یہ دکھاتی ہیں اگر ان کو بہت زیادہ ہیوی پیسوں کا جرود پڑ جائے گا تو ان کو بے استھا کرنا پڑے گا ایک ریکھا یہاں پیاری تو پتا کے ساند دھے میں آپ رہ کر کے کام کریں گے اسی سے فائدہ رہ گا ایک بات ہو رہا ہے آپ جو کچھ بھی ہیں اپنے پتا کے کارن ہے تو پتا سے اگر نہیں بنتا ہے تو پتا کے آپ پیر شکر کے اشیرات لیجئے اپنے رسطوں میں امپرویمنٹ کرنے کا پریاس کیجئے ابھی آپ نو یوک ہو پچیس چھبیس سال کا انسان میں نو یوک مانتا ہوں مطلب بلکل ابھی بھی جیسے ایک کچھا عام ہوتا ہے نا کچھا عام ہو تھوڑا پکنے پہ آگیا ہو اس طریقے سے بھی آپ کا یہ والا ٹائم ہے ابھی آپ کو ایکسپیرینس لینا ہے سماج میں چیزوں کو سمجھنا ہے تو پتا کے ساتھ آپ اپنے رشتوں کو امپرویو کریں گے سوری پہ اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو یہاں پہ شیڈو ٹائپ کا دیکھے گا اب آپ کہیں گے جی یہ شیڈو کیا ہوتا ہے یہ جو میں نے گولے مارک کیے ہیں ایک کلر آپ جرہ یہاں کا دیکھو جہاں پہ میں نے صحیح کا مارک ہے ایک یہ بھی گولہ اس کے اندر کا کلر دیکھئے یہاں کا کلر دیکھئے اب آپ جرہ یہاں کا کلر دیکھئے اب آپ جرہ یہاں کا کلر دیکھئے آپ کو کچھ انتر نہ جرہ رہا یہاں کا کلر پنک ہے ساف ہے بلکل یہاں کا ڈار کورا یہاں کا ڈار کورا بھورا بھورا کالا سا آ رہا یہاں پر تو بلکل کالا سا پڑ رہا کبھی بھی سوری کے پاس میں اگر کلر اس طریقے سے ہو جائے یا کروس جیسا آپ کو سائن دکھے کہیں پر بھی ٹھیک ہے یا سوری کا ریکھا بلکل خردورہ ٹائپ کا وہ بھی کنڈیشن سٹیسفائیڈ ہو گئی کہ سوری کی ریکھا بھی خردوری ہے ایسے میں پتا یا پتا تلی کوئی ہو پتا تلی مطلب کوئی بوس وغیرہ ہو ان سے بھی نہیں بنتا ہے تو پتا سے اگر تھوڑا بہت آپ کا وچار انبن رہتا تو کوئی بات نہیں ان کا جنم کسی اور سامنے میں ہوا ہے تو آپ کے وچار اور ان کے وچار الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن مت بھید ہو سکتے من میں بھید نہیں ہونا چاہیے آپ کو کوئی بھی پریشانی ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہی آپ کے ساہتہ کرنے آئیں گے بعد ماکی آپ کو دکھاوے کا بھلے وہ کر دے لیکن اتنا جلدی کوئی ساتھ نہیں دے گا جتنا آپ کا پریوار ساتھ دے گا اس بات کو گانٹ باندھ لینا کیونکہ ہردائے کا ریکھا بھی آپ کا ہے بہت زیادہ لمبا گروہ کے اندر جا رہا ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ سادو یا سنتو جیسا ان کا صبح ہو جاتا ہے بلکل عمر جیسے ان لوگوں کا عمر پچاس تک آتا ہے تو بلکل موہم آیا سے پریہ ہونے لگتے ہیں اس دیری دیری ایشور کی طرف ان کا ادھیاتم کی طرف جو ہے ان کا من جادہ کرے گا ٹھیک ہے تو پتا کے ساتھ آپ رشتوں کو امپروف کیجئے صبح اٹھ کر کے آپ اپنے پتا کے پیر شکر کے اشروات لیجے وہ آپ سے کچھ بھی کہیں آپ ان سے اشروات لیتے رہیے اس سے آپ کو فائدہ رہے گا یہاں پر ایک رو بھی پہنو گے ٹھیک ہے کیا پہنو گے رو بھی پہنو گے مارک کے دس رتی کے اس پاس میں اگر رو بھی نہیں پہن سکتے آپ بائی چانس رو بھی اگر آپ نہیں پہن سکتے کوئی دھن کا تکلیف ہے اگر آپ کو تو ہمیں بتا دینا ایک پودھا ہے اس کی جڑ بھی آپ دھرن کر سکتے اس سے بھی آپ کو اتنا ہی فائدہ رہے گا یہ اپایا آپ کا فری میں ہو جائے گا لے لینا اس کا تھوڑا سا جڑا آپ نکال لینا اس کے بعد میں مٹی ڈھک دینا اس سے بھی آپ کو فائدہ رہے گا اگر دھن نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو سوری ان کا کمجور نہیں ہے ٹھیک ہے دبا ہوا نہیں تو کیریئر ان کا ٹھیک رہے گا سوری پر سوری کا ریکھا بھی تو سماج میں ان کے ہاتھ میں آپ کچھ نہ ہی ہو بھلے ہی بس دو مائن ڈائن ہو بس ہمیں اتنا ہی چاہیے شنی بھی ٹھیک ہے بس پروت میں یہاں پہ بھی آپ دیکھو گے تو تھوڑا سا اس طریقے سے آ رہا ہے من میں کسی نہ کسی طریقے کا پریشانی یا دکھت رہ سکتا ہے یہ جو سپورٹ آیا ہے نا براؤن کلر کا ہے یہ سوری اور سنی دونوں کے سنگم پہ آیا ہوئے تو اس کا اثر کچھ کو شنی پہ بھی جائے گا گرو کی بات کریں گرو بھی ان کے سامانے فلیٹ آوستہ میں یہاں پہ ہردائی کا ریکھا یہاں تک ہے پارٹنرشپ میں کام آپ نہیں کریں گے لوگ آپ کے ساتھ چیٹ کر دیں گے دھوکہ کر دیں گے ابھی آپ نو یوک ہیں اتنا پہشان نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے پارٹنرشپ میں کام نہیں کرنا ہے یہاں پر ایک آپ کو دیپ کا سائن دکھے گا اب آپ کہیں گے دیپ کا سائن یہ کیا ہے آپ تو جبرجستی بنا رہے ہیں جی نہیں یہ ایکزیکلی دیپ کا سائن ہے ہمیں انبہو ہے ریکھا دیکھ کے ہی پتا چل جاتا ہے یہاں پہ ایسے کر کے ریکھا گیا ٹھیک نا اور اسی میں ایسے کر کے دیپ کا سائن یہاں پر بن گیا یہ کہاں پہ بن رہا ہے شنی کے نیچے بن رہا یہ دکھاتا ہے کہ یہ انسان کسی کا بات جلدی بھولا نہیں پائے گا اگر کوئی اس کو کچھ خراب بھی کہے گا تو اس کا بات یہ جلدی بھولا نہیں پائے گا احسان بھی ہوگا تو کسی کا احسان بھی جلدی نہیں بھولے گا یہاں سے اگر آپ دیکھو گے تو ان کا حردہ کا ریکھا کافی لمبا ہے اچھا ہے اس کو مانتے ہیں ایک ریڈ کا ہارٹ لائن ہی ہوتا ہے یہ لوگ اپنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا کرتے ہیں جو لوگ سوسائٹی کا اچھا کرتے ہیں انجیو سے جڑے ہوتے ہیں یا اپنے انکم کا کچھ انش جو ہوتا ہے پشو پچھی پیڑ پودوں پر خرج کرتے ہیں ان کا بھی حردہ ریکھا ایکزیکٹ لی ایسا ہوتا ہے جیسے ان کا عمر پچاس آئے گا پچاس کے بعد کافی زیادہ آدھیات میں کر لی جیسے اور دھار میں کو جاتے ہیں اپیکس کا بھی سائن ہے تو ایسے لوگ ٹائم ٹو ٹائم اپنی نالج کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں جی ان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کے لئے اگرسر رہتے ہیں گروہ کا تھوڑا سا اپائے کر لی جیگا یہ ہم آپ کو لکھ کے بھیجیں گے اس سے فائدہ رہے گا منگل کی بات کریں یہ ہے انہر مارس یہ ہے آوٹر مارس آوٹر مارس ان کا اگر میں دیکھو تو ٹھیک تھا کہ فلائٹ عوستہ میں بہت زیادہ پاورفل بھی نہیں ہے بہت زیادہ دبا ہوا بھی نہیں ہے انہر مارس کی بات کریں یہاں سے مہراج زیادہ اٹھ گئے ہیں اور یہاں سے سنٹر میں آپ کو یہاں پہ اس نے گڑھا جیسا بنا دیا اب آپ کہیں گے جی سنٹر میں گڑھا کہاں پہ آپ جرا اس والے جگہ پہ فوکس کرنا یہاں پہ آپ کو ایسا دیکھے گا کہ یہاں پہ اُبھرا ہوا دیکھے گا اس والے جگہ پہ اس والے پوائنٹ پہ آپ کو کچھ اُبھار دیکھے گا یہاں پر گڑھا جیسا بنا اگر یہاں پہ پانی بھر ہو گئے تو تھوڑا سا یہاں پہ پانی بھر جائے گا اس طریقے کہہ رہو تو تھوڑا سا دبو قسم کا رہتا ہے لوگ مطلب اب آپ کہو کہ یہ کیا ہوتا ہے دیکھئے جہاں پہ ان کو جو بات اپنا exactly رکھنا چاہیے strongly point وہاں پہ اپنا بات کو نہیں رکھ پائیں گے یہ تکلیفیں دیتا ہے اس کے لئے کیا کام کرو گے اس کے لئے بھی میں آپ کو کچھ remedies بتاؤں گا اس کو follow کرنا پہلا تو آپ یہاں پر یہ جو آپ کا کلائی ہے بہت جادہ پتلہ ہے یہاں پر ایک تامبے کا کھلے موں کا کڑا پہنو تھوڑا چونڑا بنوا لینا بھاری سا اس کو آپ جو ہے صدھ کر لیں گے یہ پوری ویدھی ہم آپ کو لکھ کے بھیجیں گے دھاتو کا دھیان رکھنا ہے سٹیل کا مت پہن لینا وہ نقصان کر جائے گا سٹیل کا نہیں پہننا ہے تامبے کا پہننا ہے تامبہ کا ٹھیک ہے تامبے کا ہی دھاتو رہے اس کو بنوا لیجئے گا آپ وہ آپ کے لئے فائدے مند رہے گا یہاں سے اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو یہاں پر سے بھی چھوٹا چھوٹا ریکھا نظر آئے گا اس کو انجل لائن کہتے ہیں لائف میں ان کو سیوگ رہے گا راہو کی جو ریکھا ہوتی اس کو یہ کافیت تک اس کے پروہاو کو اپنے اوپر لی لیتا ہے اگر ہم ان کے شکر کی بات کریں تو یہ والا پروش شکر کا پروت ہے شکر پر بھی اگر آپ دیکھو گے تو پام اتنا کمجور ہونے کے بعد جس میں بھاگی کی ریکھا تک نہیں ہے اس میں بھی آپ دیکھو گے تو لگزری کی لائن سے آپ پر اچھی خاصی آپ کو کافی بڑھی ہا نظر آ جائیں گی جو کی دکھاتی ہیں کہ کسی بھی چیز کا کمی نہیں رہے گا سنسادھن کے طور پر ہر طریقے سے سمپن رہیں گے ابھی بھی آپ کا ٹائم ٹھیک ہے آپ کا ٹائم خراب نہیں ہے شکر سے اگر آپ کو چھوٹا چھوٹا ریکھا اوپر کی اور نکلتا نظر آئے تو یہ ساری کی ساری اچھی ریکھائے ہیں شیئر مارکٹ کے لئے آپ نہیں آگے بڑھیں گے آپ جو ہے اسکول میں جو آپ کرتے ہیں اسکول کا آپ کام کاج کیجئے ہیوی مشینری رائز جو ہوتا ہے یہ ہیوی مشینریو شکر میں آتا ہے چاول صفید ہوتا ہے کسی بھی طریقے اگر کچھا ناج یا پکا ہوا اناج ہو پکا ہوا اناج آج جاتا شکر میں کچھا ناج جو ہوتا ہے گروہ اور اس میں آتا ہے اور اگر وہی چیز صفید ہو جائے تو شکر میں آجاتی ہے یہاں پر اگر آپ دکھو کہ تو منگل بین کا ٹھیک ہے شکر بین کا ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پر گڑھا جیسا ہے اس کے لئے میں کچھ اپائے بتاؤں گا اس کو فالو کریں گے آپ ہیوی مشینری والے کام میں اگر آپ رہتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہے ٹھیک ہے آگے جا کر کے رائس میل والا جو ہے آپ کا کام اس میں آپ تھوڑا سا جو ہے زیادہ اپنا انٹریسٹ دکھائیے گا اس سے زیادہ فائدہ ہے اس سے کچھ ریزنس ہے بھی ہم ایکسپلین کریں گے چندرما دیکھ لیں تو چندرما ان کا ٹھیک ہے ان کو اپنی ماتا جی سے بس ایک دیپ کا سائن ہے وہ بھی کہاں پہ بن رہا شنی کے نیچے بن رہا ہے شنی کے نیچے دیپ بنے اگر آپ کو کوئی بیماری بغیرہ ہوا کسی بھی طریقے کا تو بہت لمبے سمائے کے بعد ٹھیک ہوگا یہ اس دیپ کا بہت خرابی ہوتا ہے شنی کے نیچے جو بھی آپ کو مل جائے خراب سائن ہوگا تو بھی لمبے سمائے کے لئے دے گا اچھا سائن ہوگا تو وہ بھی لمبے سمائے کے لئے دے گا شنی کبھی بھی بھید بھاو نہیں کرتے ہیں جو بھی سائن ہوتا ہے اس کو لمبے سمائے کے لئے ان کا کام ہی ہے اس چیز کو لمبے اس کے لئے لے کے چلے جانا ٹھیک ہے ہردائی کاریکہ ٹھیک ہے بادمہ کس میں کوئی خرابی نہیں ایک آئس لینڈ کا میں سائن دکھا ٹرسٹ آپ نہیں کریں گے بلینڈلی اور تھوڑا سا دھیان رکھیں گے کہ کسی کی بھی بات کو بہت زیادہ دل پہ آپ نہیں لیں گے یہاں پہ فلرٹ کرنے کا بھی یہاں سے دیکھتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ان کا فلرٹ ٹائپ کا نیچر رہے گا ہنسی مجھا کرنے والا نیچر مائنڈ لائن کی بات کریں مستسک ریکھا دی شاکیت ہے دی شاکیت مستسک ہو تو ریکھا ہو اس طریقے کا ایسے لوگ دوسروں کی پہ اچھا جیدہ ٹیلنٹیڈ رہتے ہیں ایسے لوگ جتنا بھی آپ ورائٹر دیکھیں گے جو لوگ اچھا لکھ لیتے ہیں اچھا بول لیتے ہیں ورائٹرز فورک بھی اس کو کہا جاتا ہے یہ اچھا ہے فورک ہے تو ملٹیپل کام آپ کر سکتے ہیں سوری کے نیچے آرہا تو بزنس ہی آپ کرو گورنمنٹ جوب آپ کو نہیں ہوگا اس کا ماف کیجئے کہا ہو سکتا آپ کو ڈریکٹلی میں کہہ رہا ہوں آپ کو خراب لگے گورنمنٹ جوب کے ہاں پہ بہت زیادہ یوگ نہیں ہے ابھی آپ جو بزنس والا ہی پام ہے آپ کو بزنس میں ہی رہنا ہے گورنمنٹ جوب میں جاؤ گے تو اتنا جندگی میں سفلتا نہیں ملے گا جتنا بزنس میں کمال ہو گئے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں ان کے جیون کا رکھا کا تو یہ گیا ان کا جیون کا رکھا یہ اس طریقے سے شروعات کے جیون میں کچھ کچھ تکلیف تھے یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو دیپ کے سائن ہے اگر ہم دیکھ لیں تو چودہ پندرہ تک کا سال کا جو ٹائم تھا بہت اچھا نہیں تھا یہاں پہ آپ دیکھو گے تو ایک آف شوٹ ہے اور یہ اگزیکلی یہیں پہ رک گیا یہ تربوچ جیسا سائن بنائے جرہ آپ یہ بات کنفرم کرنا کیا کچھ مکان وغیرہ بنا تھا آپ کا اسی سال یا پچھلے والے سال میں کچھ جمین لیا یا کہیں پہ کوئی نرمار کارے کرایا کسی بھی طریقے کا کیونکہ یہاں سے اگر کوئی بھی ریکھا ایسے اس میں رک جائے تربوچ جیسا سائن بنا دے تو اس عمر میں کوئی نہ کوئی اچھا چیز ہوتا چاہے گھر میں آپ کے دوارہ ہو یا کوئی نہ کوئی چیز آپ کے گھر میں ہوئی ہوگی اچھا ہوا ہوگا وہ اس کے بعد میں آپ ایک اور آف شوٹ یہ والا دیکھیں گے یہ عمر ان کا کتنا آئے گا عمر کی بات کروں تو الگ بک ان کا اٹھائیسوہ ورس آئے گا یہاں سے بھی دیکھتا ہے کہ ان کا میریج وغیرہ ہو سکتا ہے یہاں سے اگر آپ دیکھو گے تو یہ ان کا تیسوہ سال ہے یہاں سے بھی ان کے جیون میں کچھ نہ کچھ بہتر اور ایک ہلکا سا آف شوٹ یہاں پر ہے اس والے جگہ پر بن رہا ہے عمر کی بات کروں تو الگ بک چھتیسوہ ورس ان کا آئے گا یہاں پر جیون کا رکھا یہاں پر تھوڑا موٹا ہوا ہے اس والے فیز پر جرہ گوھر ڈالنا نظر ڈالیے گا اس والے جگہ پر تھوڑا سا آپ نے ہیلتھ کا یہاں پر خیال رکھیں گے عمر کی بات کروں لگ بک یہ چونٹ سے لے کر کے اٹھاون کے آسپا فور یئرز کے لئے تھوڑا سا خیال رکھیں گے اس کے بعدیں پھر سے پتلا ہو کر کے یہ آگے نکل گیا ایک ریکھا ہے یہ جو ایسے جارہا شکر کے چھیتر سے آ کر ایسے کیتو کے پاس میں رکھ جائے اگر کوئی آپ کے اندر بیڈ ہے بیٹ ہے کوئی ایڈکشن ہے اس کو چھوڑ دو وہ آپ کو بہت زیادہ سوٹ نہیں کرے گا آپ کو لانگ ٹرم میں نقصان کرے گا ایک اور ریکھا جو یہاں سے یہ گیا اور اس میں جا کے ٹچ ہوگے اس کو پوائزل نائن ویسے کہا جاتا ہے آپ جو ہے ان سٹھمے ورس میں بھی اپنا دھیان رکھیں گے اب ہم بات کریں گے تھوڑا سا ان کے الٹے ہاتھ کی